وَوَجِّحْ فِي أَبْوَابِ الْبِرْلِئِ الْفَاطِحِ وَزْوِ عَنِّي مِنَ الْمَالِ مَا يُحْجِتُنِي مَخِيلَ اور میرے مال کا مصرف امور خیر میں قرار دے اور اس مال کو مجھ سے دور ہی رکھ جو میرے اندر قرور و تمکنت پیدا کرے یا ظلم کی راہ پر ڈال دے یا اس کا نتیجہ طغیان و سرکشی ہو اللہم حبیب علی صحبت الفقراء وَاَعِنِّي عَلَى صُحْبَتِم بِحُسْنِ الصَّبْرِ اے اللہ درویشوں کی ہم نشینی میری نصروں میں پسندیدہ بنا دے اور اتمنان افساس صبر کے ساتھ ان کی رفاقت اختیار کرنے میں میری مدد فرماؤں وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمْ مَتَاعِ الدُّنْيَا الفَانِيَا فَاذْخَرْهُ لِي دنیا فانی کے مال میں سے جو تُو نے مجھ سے روک لیا ہے اسے اپنے باقی رہنے والے خزانوں میں میرے لیے زخیرہ کر دے وَجْعَلْ مَا خَوَّلْتَنِي مِنْ حُطَامِهَا وَعَجَّلْتَنِي مِنْ مَتَاعِهَا بُلْغَتَانْ إِلَا جُوَارِكْ اور اس کے ساز و برگ میں سے جو تُو نے دیا ہے اور اس کے سر و سامان میں سے جو بھام پہنچایا ہے اسے اپنے جوارِ رحمت تک پہنچنے کا ساد راہ وَوْسْلَتَنِ الٰى قُرْبِكْ وَذَرِعَتَنِ الٰى جَنَّتِكْ حصولِ تقرب کا وسیلہ اور جنت تک رسائی کا ذریعہ قرار دے اس لیے کہ تُو فضلِ عظیم کا مالک اور سخی و کریم ہے